بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ وامان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن خاص طور پر یہ نیک ڈیزائن ایسے سوٹ کی مناصبت سے تو بہت بہترین ہے جس کا کپڑا سلائنوں میں سے نکل جاتا ہے یعنی یہ نیک ڈیزائن لیلن کے سوٹ کے لئے اور اسی طرح سلک اور مرینہ جیسے کپڑے کے لئے بہت ہی بہترین ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک ڈیزائن کیسے بنایا ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے پیسٹنگ پیپر پر ایک سیدھی پٹی کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں اس کی چوڑائی ہم نے اپنی اس ایمبرائیٹری والے نیک کی ہم ناسپت سے رکھی ہیں آپ اپنی پسند کے مطابق اس سٹریپ کی چوڑائی رکھ سکتی ہیں اب نیک کی کٹنگ کے لئے ہم مزید پیسٹنگ پیپر لیں گے اس کو ایسے فول کر لیں گے نیک کی ویب میں نے رکھنی ہے 6 انچ اس لئے 3 انچ پر مارک کریں گے اس طریقے سے نیک کی ڈیپنیس رکھنی ہے 5 انچ تک آپ اپنی پسند کے مطابق نیک کا سائز رکھیں پہلے ہم سیمپل طریقے سے مارک کر لیں گے اس کے بعد ہم راؤنڈ شیب بنا لیں گے اس طریقے سے دیکھیں اپنے نیک کا جو بھی سائز رکھنا ہے اس کے لئے پہلے سے ہی پرفیکٹ طریقے سے میرمین کر لیں کیونکہ بعد میں ہم نیک کے سائز میں بلکل بھی کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکیں گے پیسٹنگ پیپر کی ہم نے جو سیدھی پٹی کٹ کی تھی اسی کی چوڑائی کے مطابق ہم راؤنڈ شیب میں بھی اس طریقے سے مارکنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے پوری راؤنڈ شیب میں ہم نے مارکنگ کر لینی ہے اب اس طریقے سے ہم نے راؤنڈ شیب بنا لینی ہے ہم نے راؤنڈ شیب بنا لینی ہے ایسے کیونکہ ہمیں یہ دبل نیک کی کٹنگ کرنی ہے اس لئے ایک اور راؤنڈ شیب کے لئے مارکنگ کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم پہلے فرسٹ نیک کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم ڈبا راؤنڈ شیب میں نیک کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ مزید نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور اسٹیچنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کریں آپ کو بہت سے مزید نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور اسٹیچنگ کی ویڈیوز میرے چینل پر مل جائیں گے یہ دیکھیں فرسٹ راؤنڈ شیب نیک کی کٹنگ ہو چکی ہیں اب ہم سیکنڈ راؤنڈ شیب نیک کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہماری راؤنڈ شیب کٹنگ ہو چکی ہیں اب ہم یہ والی شیب لیں گے اور یہ جو صدی پٹی ہم نے کٹنگ کی تھی اس کو ایسے فول کر لیں گے اور اس کے میڈ پوائنٹ پر اس طریقے سے رکھیں گے اس کے بعد ہم لیائز کا مارچن چھوڑتے ہوئے مارکنگ کر لیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا حصہ کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے کٹنگ کرنا ہے اب پیسٹنگ پیپر کے ہم تمام پیسز کو ڈیزائنگ والے فیبرک پر پیسٹ کر لیں گے اور اب ایکسٹرا فیبرک کو کٹنگ کر دیں گے جی ایکسٹرا فیبرک کو کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے راؤنڈ شیب میں اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے گے پر اسٹیر لائنٹس ڈرا کر لیں گے اور اس اسٹریپ پر بھی ہم نے ڈیزائنگ کے لیے اس طریقے سے مارکنگ کی ہے اب ہم چلتے ہیں سلائی کی طرح اب سلائیاں لگانے کے لیے ہم نے بابن میں سلک تھیار پیل کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بابن کیس کے پیچ کو لوز کر لیں گے جو کلر ہم بابن میں یوز کریں گے نلکی کا بھی وہی کلر یوز کریں گے سب سے پہلے ہم اس سیدھی پٹی پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا لی ہیں اب ہم راؤنڈ شیب میں اسی کلر کے ساتھ سلائیاں لگا لیں گے یہ دیکھیں ایک مارک کو چھوڑ دیں گے اور نیکسٹ مارک پر سلائی لگا لیں گے اسی طریقے سے ہم نے پورے راؤنڈ شیب میں سلائیاں لگا لینی ہے پہلے ایک کلر کے ساتھ ہم سلائیاں لگائیں گے اس کے بعد دوسرے کلر کے ساتھ پوری راؤنڈ شیب میں سلائیاں لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پوری راؤنڈ شیب میں سلائیاں لگا لینی ہے اور اس سیدھی پٹی پر بھی اس طریقے سے ہم نے سلائیاں لگائی ہیں یہ دیکھیں اور ایکسٹر فیبرک کو اس طریقے سے ہم نے نیچے کی طرف فول کر کے کریز بنا لینی ہے پہلے ہم نے ایک کا یہ والا پارٹ ریڈی کر لیں گے اس کے لئے پیسٹنگ پیپر کے ساتھ یہاں پر ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی پیسٹنگ پیپر کے اوپر نہیں آنی چاہیے اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لینی ہے ڈیزائنگ کے لئے ہم یہ ایک لینی لیس یوز کریں گے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی لیس لے سکتی ہیں اور جو بھی حساب لیس کا ڈیزائنگ کے لئے باہر رکھنا چاہتے ہیں وہ والا پوائنٹ آپ نے اس طریقے سے اس سلائی کے اوپر رکھنا ہے اور باقی حصے پر سلائی لگا لینی ہے اسی طریقے سے ہم نے پوری راؤنڈ شیم میں لیس کو بغیر کھینچے سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم یہ سیدھی پٹی لیں گے جو ہم نے نیچے کی طرف اس کو فول کیا تھا اس کریز کے اوپر یہاں پر بھی ہم نے لیس کو اس طریقے سے رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا سا حصہ ڈیزائنگ کے لئے باہر رکھنا ہے تو اس حصے کو ہم نے کریز کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے اسی طریقے سے سلائی لگاتے ہوئے ہم نے پوری پٹی پر سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اب یہاں سے بھی ہم پورڈ کیے ہوئے حصے کو اس طریقے سے کھولیں گے اور اسی طریقے سے اس سائیڈ پر بھی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پٹی کے دونوں سائیڈ پر اس طریقے سے لیس لگا لی ہے اب ایکسٹرہ فیبرک کو اور ایکسٹرہ لیس کو اس طریقے سے ہم نے نیچے کی طرف فول کر دینا ہے اور آئرن کے مدد سے پیس کر لینا ہے اب ہم نیک کا یہ والا پارٹ ریڈی کر لیں گے پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے یہ سلائی بھی بہت ہی احتیاط سے لگائیں کہ پیسٹنگ پیپر کے اوپر سلائی نہیں آنے چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی احتیاط سے سلائی لگا لیں اب ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر دیں گے اور کر والے حصوں پر اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے کر لگا لینے ہیں اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اور اچھے سے کارنر کو ایسے کسی بھی نوک دار چیز کی مدد سے بنا لیں گے اس کے بعد آئرن کی مدد سے پریس کر کے اچھے سے سلائیوں کو بھی ٹھا لیں گے اور جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اس کو کٹ کر دیں گے اور نیک کی اس سائٹ کو بھی اس طریقے سے ہم نے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے تمام پیسٹنگ کو آئرن کی مدد سے پریس کر لیا ہے اور ایکسٹرہ فیبرک کٹنگ کر دیا ہے اب ہم اپنی شرٹ لیں گے اب شرٹ کے سینٹر میں ہم اس سٹرپ کو ایسے رکھیں گے آپ چاہے تو سلائی کرنے سے پہلے اس کو پین اپ کر لیں یا گلو اسٹرک کی مدد سے اس سٹرپ کو شرٹ کے سینٹر میں اس طریقے سے پیسٹ کر لیں یہ دیکھیں ایسے چونکہ ہم نے اس سٹرپ کو شرٹ کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اس لیے اب ہم بہت ہی آسانی سے اس سٹرپ پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے جو بھی ایکسٹرہ حصہ ہو اس کو کر کر دیں اور اچھے سے سٹ کر لیں دونوں سائٹ پر اسی طریقے سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے جی ہم نے دونوں سائٹ پر سلائی لگا لی ہے اب ہم سیکنڈ راؤنڈ شیپ لیں گے اس کے ایکسٹرہ فیبرک کو ہم نے فول کر کے سلائی لگا لی ہے اب ہم نیک کو شرٹ کے سینٹر میں اس طریقے سے رکھیں گے یہ دیکھیں شرٹ کے میٹ پوائنٹ اور نیک کے میٹ پوائنٹ کو اچھے سے ملا لیں گے اور یہاں پر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی آپ نے بہت ہی احتیاسی لگانی ہے راؤنڈ شیپ میں سلائی لگاتے ہوئے ہم اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پہلے پیس کر لیں گے اور پھر سلائی لگاتے جائیں گے تاکہ اچھے سے ہماری راؤنڈ شیپ بھی تیار ہو جائے اور شرٹ میں بھی کوئی جھولو گیا رہا نہ آئے اب ایکسٹرا فیبریک کو ہم کٹ کر دیں گے اور راؤنڈ شیپ میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے نیچے کی طرف ٹرن کرنے کے بعد ہم آئرن کی مدد سے پیس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے راؤنڈ شیپ کو پیس کر لیا ہے اب ڈیزائنگ والی سٹریپ کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور نیک کو راؤنڈ شیپ میں گھوماتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے شیر کو بلکل بھی نہ کھینسیں یہ سلائی ہم نے بلکل کنارے پر لگانی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ پی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکیں ہماری اس سائیڈ سے سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں سیم اسی طریقے سے ہم نے اس سائیڈ پر بھی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے پہلے سیپ کر کے رکھ لیں اور پھر سلائی لگائیں ہماری اس سلائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نیک کے بیک سائیڈ پر جو یہ ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو ہم کٹنگ کرنے کے بجائے اس طریقے سے پکڑیں گے اور ایسے ہم نے سلائی لگا لینی ہے اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پہلے ہم شرٹ کو آئرن کی مدد سے پریس کر لیں گے اس کے بعد ہم ترپائی کریں گے تو فائنلی ہمارا یہ نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی